بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں دی اسلامی اور یونیورسٹی بہاول پر میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ ایک استاد ہیں آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ ایڈمنسٹیٹر ہیں ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مارڈن سنٹر آف ایکسیلنسی ان اسلامی سٹڈیز دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاول پور آپ فیکیلٹی کوارڈینیٹر ہیں آپ فیکیلٹی آف اسلامی لرنر کے ایڈوائزر ہیں آج ہم آپ سے یونیورسٹی کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے پروفیسر انجینیہ ڈاکٹر آتھر محبوب کریٹر شیف میں یونیورسٹی دن دھوگنی دھوگنی ترقی کر رہی ہیں اور آپ اسلامی دیپارٹمنٹ میں آپ جب ہیڈ بنے ہیں تو آپ کون سے ڈیویلیمنٹ کروا رہے ہیں کون سے ریسرچ آرٹیکل پبلیش ہو چکے ہیں یہ ساری باتیں آج ہم ڈاکٹر صاحب سے کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ دی آپ نے مجھے موقع دیا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا ڈاکٹر صاحب اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی اپتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اپتدائی تعلیم جو ہے وہ دینی مدارے سے ہے اور میں نے جامعہ خیر العلوم خیر پر ٹامے والی ایک قدیم دینی ادارہ ہے اور جس کو ہیڈ کرتے تھے اس وقت مولانا مفتی غلام قادر رحمت اللہ علیہ جو مفتی آزم ریاست بہاول پر بھی کہلاتے تھے تو میں ان کا براہ رات شاگرد ہوں میں نے دس سال وہاں تعلیم حاصل کی اور جسے ہم دورہ حدیث کہتے ہیں یا درس نظامی کہتے ہیں وہ وہاں سے کمپلیٹ کیا یہ دوہزار ایک میں تھا تو دوہزار تین میں اسلامی انوستری آف بہاول پر کو یہ تریڈر جاتا ہے کہ وہ دینی مدارس کے فوضلہ کو مین پائپ لائن میں جگہ دیتے ہیں اور ان کی آبیاری کرتے ہیں تو یہاں میں نے دوہزار تین میں آکے ان مدارس کی ڈگریز کی بنیاد پر یہاں داخلہ لیا اور امفل کیا اور دوہزار ساتھ میں میں نے یہاں سے پھر پی ایچ ڈی کی اور میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر تھے ڈاکٹر شمسل بیسر صاحب پی ایچ ڈی کا تھیسس آپ کا کس حوال سے تھا میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ تھوڑا یونیک ٹاپک تھا اور اس کا تعلق اسلامی سٹڈیز سے بھی بنتا ہے اور اس کا تعلق اردو سے بھی بنتا ہے وہ تھا برے صغیر میں منظوم اردو تراجہ میں قرآن کا تنقیدی جائزہ تو یہاں یہ بات بھی ضروری ہے مناسب معلوم ہوتی ہے کرنی کہ برے صغیر کے لوگوں نے اسلام کے حوالے سے بعض بڑی یونیک خدمات انجام دی ہیں مثلا جو اکبر کے اکبر بادشاہ کے جو ایک ہواری تھے یا ان کے نورتنوں میں شامل تھے فیضی تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی تھی سواتِ الالحام ٹھیک اور اس عربی تفسیر میں پوری قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی ایک نکتے والا لفظ نہیں ہے تو یہ برے صغیر کے لوگوں کی بڑی کنٹیویشن ہے اسی طرح برے صغیر کے لوگوں نے قرآن مجید کے ایسے تراجم کیے ہیں جو اشاہر میں ہیں اور وہ تعداد میں بڑی تعداد میں ہیں اور تقریباً جو میں نے اپنے تیسل میں شمار کیے ہیں وہ بیس ایسے تراجم ہیں جو مکمل مطبوع ہیں اور چھے تک میری مکمل ایسے رسائی ہوئی تھی جو ابھی تبا نہیں ہو سکے تھے مقتود شکل میں تھے ان میں سے ایک ہندو شاعر کا بھی پورا قرآن مجید کا ترجمہ تھا اور تین سو سے زائد ایسے تراجم تھے جو مکمل تو نہیں تھے لیکن جزوی تھے تو میں نے ان تراجم کو کٹھا کیا اور پھر ان پر کام کیا تو یہ میرا پی ایچ بی کا ٹاپک تھا آپ کی کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں اب چونکہ اس زمانے میں ایچ ای سی کی دوڑ ہے تو اب تو کہتے ہیں ایچ ای سی ریگنائز ریسرچ جنرلز میں تو میرے اس وقت اٹھارہ ایسے آرٹیکلز ہیں ایک میرا کل آن لائن ہوا ہے جو ایک یونیک وہ بھی یونیک ٹاپک ہے کہ خواتین کے جو جنگی خواتین ہوتی ہیں ان کے رائٹس کیا ہیں ان دی لائٹ آف اسلام اور ان دی لائٹ آف انٹرنیشنل لاز تو اٹھارہ میرے آرٹیکل ہیں جن میں زیادہ میرے میرے تھیسس سے ریلیونٹ ہیں یعنی منظوم تراجم پر اس کے علاوہ میری جو فیلڈ ہے وہ حلیث بھی ہے سیرت بھی ہے سیرت پر بھی میرا اسی سال ایک آرٹیکل چپا ہے اس کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غریب پروری تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہد میں کیسے غریب لوگوں کی کفالت کی اور اس تناظر میں جب ہم ایک وبائی محول سے گزر رہے ہیں اور اسے لوگوں کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں تو ہم سیرت نبوی سے کیسے روشنی لے کر ہم ان لوگوں کی جو مزید غربت میں ان کے اضافہ ہو گیا اس وبا کی وجہ سے ہم ان کی کیسے ہلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاؤ اور اسلام پر بھی میرا ایک آرٹیکل ہے اس کا میں نے تقابل کیا ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاؤ اور اسلام کی کیا مشترکات ہیں اور کہاں کہاں اسلام اور آئی ایچل میں اختلاف ہے سر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کون کون سے پروگرام چل رہی ہیں میرے ڈپارٹمنٹ میں تین پروگرام آفر ہوتے تھے ایک تین ایمے ایک ایمے اسلامی سٹیڈیز ویڈ سپیشلائزیشن آف قرآن اور تفسیر ایمے اسلامی سٹیڈیز ویڈ سپیشلائزیشن آف حدیث اور سیرہ ایمے اسلامی سٹیڈیز ویڈ سپیشلائزیشن آف ورڈ ریلیجیان آفر انٹر فیتھ ہارمینی چھیک یہ ہمارے پروگرام تھے ایمے کے اور اب جب سے پروفیسر ڈاکٹر انجینئر اثر محبوب صاحب نے چارج سنبھالا ہے اور ان کی ترقی کی اور ان کی جو سپیڈ ہے وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہمیں ایک نیا انہوں نے ویڈن دیا اور یہاں انہوں نے فیکیلٹیز بھی بڑھائی اور یہاں انہوں نے دپارٹمنٹس کا بھی اضافہ کیا پھر دپارٹمنٹس میں فیکیلٹیز کا بھی اضافہ کیا سٹوڈنٹ کی سٹرنٹھ میں بھی اضافہ کیا یہ جو ہمارے تین پروگرام تھے انہوں نے ان تین پروگرام کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا ابھی ایک ڈپارٹمنٹ وجود میں آ چکا ہے یہ تینوں ڈپارٹمنٹ وجود میں آ چکے ہیں اور ان پر ایڈمیشن بھی ہو رہے ہیں دپارٹمنٹ آف قرآنک سٹڈیز دپارٹمنٹ آف حدیث اور دپارٹمنٹ آف ورڈ ریمیجین انٹر فیتھ ہارمنی یہ بنیادی دور پر ہمارے تین پروگرام تھے اب یہ تین فل فلیج ڈپارٹمنٹ بن گئے اچھا سر آنے والے دور میں دپارٹمنٹ مارڈرن سنٹر آف ایکسیلنسی ان اسلامی سٹڈیز کو ایک کانفنس کروانے کا اعداد رکھتا ہے یہ مارڈرن سنٹر آف ایکسیلنسی تو وقت کے ساتھ ابھی تحلیل ہو جائے گا جیسے میں نے عرض کیا کہ اب جو اس کے پروگرام تھے اب وہ خود دپارٹمنٹ بن گئے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس اس وقت انٹیک ہے جو ہی یہ پاس آؤٹ ہو جائے گی تو سنٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا اور اس کی جگہ ان کے جو نئے ڈپارٹمنٹ ہیں ہم وہ لے لیں گے تو انشاءاللہ ہم نے پچھلے تین سالوں میں تین چار کانفرنسز کروائی ہیں اور بالخصوص سیرت کے حوالے سے تو ہم جب یہ نئے ڈپارٹمنٹ جن جن صاحبان کو یہ سونپے جائیں گے انتظامی طور پر تو ہم انشاءاللہ کانفرنسز تو یونیورسٹیز کا حسن ہوتا ہے اور اس سے طلبہ کے اندر جو ہے وہ ایک انہیں نئے نئے سوچنے کے ذاویہ ملتے ہیں تو وہ ضروری اور ناغذیر ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے سر مارڈن سنٹر آف ایکسیلنسی کون کون سے ایکٹیویٹی طلبہ طلبات کے لئے منعقیت کروا چکا ہے ہم تین چار کرنگی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کروائی ہیں پچھلے کووڈ اور کووڈ سے پہلے ایک تو ہم نے کراعت کے کمپیٹیشن کروایا ہیں ناعت کے کمپیٹیشن کروایا ہیں پھر ہم نے ایک نئی سریز شروع کی تھی اور اس پر ہم کام کر رہے تھے اور وہ کووڈ کی نظر ہوگی وہ یہ تھی کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو سیرت النبی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ار رحیق المختوم وہ ہم نے بطور سلیبز دے دی تھی اور سٹوڈنٹس کے گروپ بنا دیئے تھے بلکہ اس ایکٹیوٹی کو ہم پوری یونیورسٹی میں لانچ کر رہے تھے ہم نے ہر فیکلٹی میں اپنے کوارڈینیٹر مقرر کر دیئے تھے کہ وہاں کمپیٹیشن ہوگا اور پھر ایک فیکلٹیز کے درمیان کمپیٹیشن ہوگا اور پھر اس کا ایک ہم اس کو یونیورسٹی سے باہر بھی اس کا دیرہ بڑھانا تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو ہے وہ ار رحیق المختوم جو سیرت پر ایک بڑی جامع کتاب ہے اس کا بلہ استیاب مطالعہ کرتے بامعان نظر مطالعہ کرتے اور اس سے وہ کوئیسٹن تیار کرتے اور ہم جو ہے اس سے پھر کوئیز کمپیٹیشن ان کا کرواتے تو یہ فروغ سیرت میں ایک ہمارا چھوٹا سا کنٹریبوشن تھا اسی طرح ہم جو ہے نصیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بچوں کے درمیان تفریری مقابلے بھی کرواتے ہیں مباحثیں بھی کرواتے ہیں تو یہ ایکٹیوٹیز دیار چرتی رہتی ہے آپ کے ڈیبارٹمنٹ میں فیکیلٹی میمبر کتنے ہیں اور ایمفل ہیں پی اچ ڈی ہیں ہمارے ہاں ایمفل کوئی نہیں ہے سارے پی اچ ڈی ہیں ہم کوئی تین لوگ ہیں جو ریگولر فیکیلٹی میمبر ہیں میں ہوں میرے ساتھ ڈاکٹر سلطان محمود صاحب ہیں وہ بھی اسیسٹن پروفیسر ہیں پی اچ ڈی ہیں اور ایک ہمارے پاس جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے مبوس ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد مسرولہ خان تو وہ حدیث میں ان کی پی اچ ڈی ہے اور وہ شیخ الہدیس بھی ہیں تو ہم یہ تین ہیں باقی ہم وزٹنگ فیکیلٹی ہائر کرتے ہیں اور اس میں بھی ہم تقریباً ہمارے پاس جو وزٹنگ فیکیلٹی آتی ہے وہ پی اچ ڈی ہی ہوتی ہے سارب ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اگر پی سی ایسٹی لیکچرار کی تیاری کے لیے کہ کس طرح تیاری کرنی چاہیے آپ کا کیا point of view ہے بی پی ایسٹی کے لیے سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ایم ایسلامی سٹڈیز کا نصاف جو ہے وہ سامنے رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرتے ہوئے بچے بس پڑھتے ہیں لیکن اس کو یاد رکھنے کی جو سکیل دانا اس کو ڈیویلپ پرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے وہ میں اپسپ سٹوڈنٹ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ شارٹ نوٹس لیتے رہے ہیں اور وہ ان شارٹ نوٹس کا روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کا اعادہ کریں اس کو سامنے رکھیں اور وہ ایک چائے کے کپ پر بھی استہظار ہو سکتا ہے شارٹ نوٹس جنہی اگر آپ نے بیس صفحے کا کوئی ٹاپک پڑھا ہے اور بیس صفحے کے جو شارٹ نوٹس بنیں گے وہ ایک آدھے پیج کے بھی نہیں ہوں گے تو وہ اس کے ایک تو شارٹ نوٹ بنانے کی سکل پیدا کریں کہ کس طرح آپ بیس پچیس لائنوں کو ایک لائن میں سمو سکتے ہیں کہ جب آپ ایک لائن پڑھیں تو وہ پچیس لائنوں کا پچیس ستروں کا وہ مباد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں استہظار ہو جائے تو ایک پہلی یہ سکل پیدا کرنی چاہیے اور جب آپ شارٹ نوٹس رکھیں تو صبح ناشتہ کرتے ہوئے جب آپ چائے کا کپ لے رہے ہوں تو اس کی ورگ گردانی کرتے جائیں تو اگر آپ نے آٹھ دس ورگ گردانی کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سات سو آٹھ سو صفے کا مواد ہے وہ آپ کے ذہن میں رزانہ موجود ہوتا رہے گا تو اس طریقے سے پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کریں اور بلخصوص جو سبجیکٹ ہیں وہ قرآن ہے حدیث ہے فکح ہے تقابل ادیان ہے سیرت ہے تاریخ ہے عموماً اس سے سوال آیا کرتے ہیں اور میرا بیک گرونڈ کالیج سائٹ کا بھی ہے میں دس سال کالیج میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہاں تو ہم اس طرح کی ایکٹیوٹی بھی کرتے تھے کہ بچوں کو ہم پی پی ایسی کی تیاری بھی کروایا کرتے تھے سر عدی اسلام نے یونیورسٹی باہلپور کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو جینئر پروفیسر ڈاکٹر اثر محبوب کی ریڈرشپ میں یونیورسٹی کس طرح ترقی کر رہی ہے کہ میں چاہوں گا ڈیٹیل سے گائیڈ کریں میں آپ کو اس حوالے سے زیادہ بات تو کروں گا فیکیلیٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے فیکیلیٹی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے کیا کام کی ڈاکٹر اثر محبوب صاحب جب سے آئے ہیں اور ان کا ویجن بڑا براؤڈ ہے اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے تو انہوں نے جس حصہ پہلے بھی جو وائس سانسلرز تھے یہ نہیں ہے کہ پہلے کام نہیں ہو رہا تھے اور ہر وائس سانسلر جب آتا تھا تو اپنے ویجن کے مطابق کام کر رہا تھا تو ان میں اور ان میں فرق جو ہے نا وہ سپیڈ کا ہے جو کام یہاں یوں سمجھنے کئی سالوں میں ہوتے تھے اب وہ کئی دنوں پر یعنی اتنا فرق ہے تو اللہ تعالی ان کی صحت میں اور ان کے ویجن میں ان کی اور برکت دے کہ وہ اور کام کریں انہوں نے ہماری فیکیلیٹی کے لیے جیسے شروع میں میں نے بتایا کہ ہمارے جو تین پروگرام تھے ان کو ڈپارٹمنٹ بنایا تو یہاں ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی انہوں نے بنایا وہ ہے شریعہ فکہ ان شریعہ اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن سٹیڈیز تو ہمارے اس فیکیلیٹی میں انہوں نے پانچ ڈپارٹمنٹ کا اضافہ کر کے دیا ہے اور یہ ایسے دنوں میں ہوا ہے تو اب اس کی فیکیلیٹی بھی تقریباً ہائر ہو رہی ہے کہیں ہو چکی ہے تو یہ بڑی تیزی سے انہیں فیکیلیٹی کا اچھا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی اس کی بجائی ہے کہ ہمارے ہاں ایک علوم اسلامیہ شعبہ علوم اسلامیہ تھا جو جرنل جسے ہم کہتے ہیں تو دنیا تخصو ساس کی طرف جا رہی ہے اب یہ سپیشلائزیشن کا دور ہے آپ انٹرنیشنل اسلامی کی انورسٹی کو دیکھ لیں اسلام آباد کو علامہ اکبال اپن انورسٹی پنجاب انورسٹی جو پاکستان کی سب سے قدیم انورسٹی ہے وہاں بھی اب سپیشلائزیشن کے دپارٹمنٹ جو ہے وہ بن رہے ہیں تو انہوں نے یہاں سپیشلائزیشن کے دپارٹمنٹ بنائے دپارٹمنٹ آف قرآنک سٹیڈیز دپارٹمنٹ آف حدیث دپارٹمنٹ آف فکھ اور شریعہ دپارٹمنٹ آف ورلڈ ڈیلیجنڈ انٹر فیتھ ہارمنی یہ سپیشلائزیشن کے دپارٹمنٹ ہیں تو یہ ان کا بڑا ایک کنٹریبیشن ہے شعبہ علوم اسلامیہ کو تربیج دینے میں اور اس کو بڑھانے میں اور اس کو گروہ کرنے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام سنہری روف میں لکھا جائے گا اور اس زمن میں بھی سنہری روف میں لکھا جائے گا کہ یہ جامعہ اسلامیہ جو ہے اسلامیہ انورسٹی یہ بیس کرتی ہے جامعہ باسیہ پر جو انیس سو پچیس میں غالباً بنائی گئی تھی اور یہ جامعہ عذر کی طرز پر بنائی گئی اور یہاں بڑے بڑے شایف الحدیث شایف التفسیر جو ہے ان نوابوں نے ہائر کیا تھے تو اب یہ جو سپیشلائزیشن کے دپارٹمنٹ ہیں تخصصات کے یہ کسی حد تک اس جامعہ عباسیہ کا احیاء جو ہے وہ ہوگا میرے ذہن میں کچھ اور آئیڈیاز بھی ہیں وہ میں اگر ان کے ساتھ شیئر کر سکا تو یہ جامعہ عباسیہ کا اور بھی احیاء ممکن ہے تو یہ بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ڈاکٹر ایٹر محبوب بھی جاتا ہے صرف پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ ارادہ تو ہے اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو جلد کیونکہ ابھی تو دنیا میں وبائی امراض کا وہ وبائی محول ہے اس سے نکلیں گے زیادہ زندگی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے گی تو انشاءاللہ ارادہ ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ عدب سے کس حد تک لگا ہوئے آپ کو عدب کے ساتھ بہت زیادہ میرا یوں سمجھنے کسی زمانے میں تو میں شاعری بھی کرتا رہا ہوں اور میرا اپنا جو چینل ہے جو اگرچہ قرآن اور تفسیر کے حوالے سے ہے لیکن ہم اس میں غزل بھی دیتے ہیں تو میں اردو عدب اور اسلامیات کے درمیان دونوں طرف میرا رجحان اور دیتس بھی ہے تو عدب سے بہت پسندیدہ شاعر کون ہے جس کی شاعری آپ کو زیادہ پسند ہوئی محسن نکوی فیض آمد فیض اور موجودہ دور میں جو مجھے جو ابھی شاعر موجود ہیں تو مجھے ندیم بھابا کا جو انداز ہے وہ بھاتا ہے اور پھر اس کے اندر جو صوفی عظم ہے وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ غزل میں اپنی طریقت اور شریعت کی بات بھی کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے سرائکی شاعری کی بات کریں تو سرائکی شاعری میں اس کی شاعری بسند ہے شاکر شجعبادی تو سب کے لئے ہے کون ہوگا جو سرائکی ہو اور شاکر شجعبادی کو بسند نہ کرتا ہو پھر خاجہ غلام فرید کا میں نے دیوان بھی پڑا ہے اور یہ مجھے جعوید حسان چانڈیو کے والی صاحب کا ایک مدون کرتا ہے اردو دیوان بھی ہے وہ بھی میرے پاس ہے کبھی کبھی دے لیتا ہوں عموماً جب میں تھکا ہوں تو فیض امر فیض کو پڑتا ہوں کتابیں پڑتے ہیں اس کی جو مجموعہ ہے نسخہ ہائے وفا وہ میرے پاس ہر رکھ رہتا ہے آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ شاک ہے لیکن جب سے اسلامی ایمورسی آئے ہیں تو اس نے ایسا باندھا ہے انتظامی ذمہ داریوں میں تو اب اس طرح کا ٹریول جس طرح پہلے میں کیا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا اب تو ہمارے بچے بھی ترستے رہتے ہیں کہ کب بابا کے پاس ٹائم ہوتا ہم ساتھ سفر کریں پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ کوئی فیوریٹ اندنس ہے آپ کا؟ لاہور لاہور بلکہ لاہور کے لئے تو مجھے جب بھی موقع ملے میں ساری مصروفیات چھوڑ کے بھا کھڑا ہوتا ہوں یہ جو لاہور سے محبت ہے لاہور سے محبت کی خاص وجہ؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے وہاں اپنی جوانی گزاری ہے میں نے وہاں صرف کیا ہے دوہزار پانچ میں میں جوائن کیا تھا علماء اکیڈمی اوقاف پنجاب کو وہاں ہم نے ایک ریسر جن میں نکالا تھا مجلہ ایک معرف اسلامیہ کے نام سے تو علماء اکیڈمی ایک خوبصورت جگہ پر ہے ایک طرف بادشاہی مسجد ہے سامنے حضوری باغ ہے اور دوسری طرف شاہی قلعہ ہے تو ان تاریخی عمارتوں میں گھری ایک بلڈنگ ہے تو وہاں کام کرنے کا ایک اپنا لطف تھا دوہزار پانچ سے دوہزار نو تک میں نے علماء اکیڈمی میں کام کیا پھر میری کالج سائٹ پہ جاب ہو گئی تو وہ بھی خوش قسمتی سے کہ میں جے گورنمنٹ شالی مارکالی لاہور میں ہی تائنات کر دیا گیا تھا کیونکہ میں اب آپ یہ دیکھیں یہاں ایک طلبہ کے لئے میسیج ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹھا ہوں اور میرا اوائی گھر جو ہے وہ قائم پور ہے تو یہاں سے میں نے یہ سفر کیا تھا اور محنت کی تھی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں اور پھر قسمت کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے تو میں نے پبلک سرویس کمیشن میں ٹاپ تھری لوگوں میں سے تھا ماشاءاللہ اور اب یہ دیکھیں کائم پور کا اور پھر فیملی میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سپورٹ کرنے والا ہوتا یا آگے کوئی دھکا دینے والا ہوتا کہ چلیں تھوڑا آگے اور جو کنگ سپارش کر دیتے ہیں ایسا بھی نہیں تھا تو میں نے پبلک سرویس کمیشن میں ٹاپ تھری میں تھا تو دو لوگوں نے وہاں لاہور میں سیٹ بھی نہیں تھی تو مجھے سیکٹری ایڈوکیشن نے بلا کے کہا تھا کہ بیٹا بتاؤ کہاں آپ کو پائنٹ کریں میں نے کہا جی لاہور تو سیٹ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک سیٹ ڈان گریڈ کی اور پھر مجھے وہاں پائنٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ میرٹ کی قدر تھی اور اس میں ایک میسج ہے کہ علم اور یہ چیزیں کسی کی میراز نہیں ہیں جو بھی محنت کرے چاہے وہ ایک مزدور کا بیٹا ہی ہونا وہ وہاں جا سکتا ہے تو میں نے لاہور میں بھرپور زندگی گزاری ہے میں وہاں جو ہماری پی پی الے ہوتی ہے پنجاب پروفیسرز اینڈ ایکسرز اسوسییشن کا لاہور ڈیویئن کا الیکشن لڑا تھا پھر میں اپنے کالج کا جنرل سیکٹری جا تو ایک بھرپور زندگی میں نے وہاں گزاری ہے اس لیے لاہور سے محبت بنتی ہے بہاولپور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بہاولپور تو بہاولپور ہے اور اس کے بارے میں یہاں کا جو حسن ہے اور ہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو لاہور سے زیادہ یہاں پلس پوائنٹ ہیں مثلا یہاں سکون ہے یہاں اس طرح کی ٹریفک کی وہ جو شور ہے وہ نہیں ہے چھوٹا سا شہر ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ مینٹوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہاں کی جو عبادی ہے وہ محبت کرنے والی ہے یہاں اس طرح کی مادیت جو لاہور کراچی اور بڑے بڑے شہروں میں آ چکی ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے یہاں لوگوں میں ابھی خلوص ہے محبت ہے پیار ہے تو بہرحال بہاولپور تو بہاولپور ہے کبھی فارن کنٹری وزٹ کیا؟ جی میں سعودی عرب اور ظاہرہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اس کے علاوہ اور شہر؟ اس کے علاوہ ابھی تک نہیں ٹھیک تو وہاں تو آپ گئے ہیں تو پاکستان کے کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کلچر پہ تھوڑا برید کریں پاکستانی کلچر جو ہے ایک تو جیسے ابھی بہاولپور کے حوالے سے بات کر رہا تھا نا محبت کا مل بیٹھنے کا اور مجلسیں یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی ایون دن کے جو عرب مالک ہے وہاں بھی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں شادی ویعا کی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں ایون کے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اور جس طرح ہم اس کو جا کے جلجوئی کرتے ہیں اور اس کی عظام میں شریک ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں باقی دنیا میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے سر ریسرچ کلچر کو بہتر کرنے کے لئے تعلیمی اداروں کو کیا کی ضرورت کرنا چاہیے؟ تعلیمی ادارے بلخصوص جو ہائر ایڈوکیشن کے ادارے ہیں جیسے جامعات یونیورسٹیز ہیں یہ کسی بھی قوم کی ترقی کا دھارہ یہ متعین کرتے ہیں تو ان تعلیمی اداروں کو مزید جو ہے ایسی پالیسیز بنانے چاہیے جو اس وقت جو دنیا کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں اور اداروں کو چاہیے کہ اپنے فیکیلٹی ممبران کو اکیڈمیا کو مضبوط کریں اور ان کی تنقید جو برائے اصلاح ہے اسے لیں اور اس کی روشنی میں ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ہم دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں ہم دنیا کی تحدیات کیا ہیں ان تک ہم ابھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو تعلیمی اداروں کو اس حوالے سے ایسی پالیسی بنانے چاہیے کہ جو دنیا کی اس وقت چیلنجز ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول مارڈل ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُوبِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے تو ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کی عملی زندگی میں رہنمائی نہ ملتی ہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا موجزہ ہے کہ آپ نے آج سے چولہ سال پہلے زندگی گزاری لیکن آج بھی جو پیش آمدہ مسائل ہیں ہم ان کا حل سیرتِ طیبہ سے نکالتے ہیں سیرتِ طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائدہ عظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہے علامہ اقبال ہیں اور اس طرح کے ہمارے یہ ہیروز ہیں سال آخر میں ہیروسٹی کے سٹوڈنٹس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس کو سننے والوں کو دیکھنے والوں کو والبرو کی عوام کو آپ کیا پیکام دیں گے سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اکثر سٹوڈنٹ سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ ایڈوکیشن کیوں حاصل کر رہے ہیں اور جواب ایسا ہوتا جو مایوس کر دیتا ہے اچھا کہ یعنی ان کا کوئی گول کوئی ویجن کوئی زندگی کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی بس وہ بھیڑ چال ہے کہ محلے کا بچہ جو ہے وہ ایگری کلچر میں چلا گیا تو میں بھی ایگری کلچر میں چلا جاؤں ہوں اچھا جی فلان فیزیکس میں چلا گیا یا جو ہمارے اکیڈمی کے سر تھے انہوں نے بس خود ہی اپلائی کر دیا تو ہمیں اصل میں ایڈوکیشن کو سمجھنا ہوگا کہ ایڈوکیشن کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے ایڈوکیشن اس لئے نہیں ہوتی کہ آپ ڈگری کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیں ایڈوکیشن تو ترقی میں بڑا اپنا کردار ادا کرتی ہے ایک سماج کو ایک معاشرے کو اٹھاتی ہے اس میں تہذیب لاتی ہے تو ہماری ایڈوکیشن بڑا ایڈوکیشن یا ایڈوکیشن بڑا ایڈگری جو ہے یہ رہ گئی ہے ہمیں ایڈوکیشن کو جس مقصد کے لیے ہے اس طرح جو ہے وہ سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنا سٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی بھیجن بنائیں اپنا کوئی گول سیٹ کریں اور اپنی زندگی منصوبہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے ڈگری حاصل کرنے کی ہاتھ تک نہ رہیں اور پھر اس کو ایڈوکیشن کو ہم جو پڑھتے ہیں یہ بھی ہماری قسمتی ہے کہ جو صرف سلیبس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور سلیبس کی جو کتاب ہوتی ہے ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے علم کو جو ہے اور پھر ہمیں سپیشلائزیشن کی طرف جانا ہے جب میں سٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارے ذہنوں میں بھی تھا کہ پانچ شے سات ایم اے کرنے اور ابھی بھی ہمارے جو بزرگوں کی کہیں کتابیں ملتی ہیں تو دکھا ہوتا ہے ایم اے عربی اے اسلامیات ایم اے اردو اے ہسٹری تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو جانے یہ اچھا نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ ایک چیز کو بہت زیادہ جانے آپ اپنی سپیشلائزیشن اپنی ہر بندے کو پتا ہوتا ہے وہ ایک معاورہ نا من آنم من دانم کہ میں جو ہوں مجھے پتا ہے تو سٹوڈنٹ کو اپنی جو سیلف ریالائزیشن ہے وہ کرنے چاہیے کہ میرا انٹرسٹ میری دنچسپیاں یا میرے اندر اللہ نے کونسی صلاحیتیں رکھی ہیں تو ان کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی فیلڈ متعین کریں اور اس فیلڈ میں پھر ماہر ہو جائیں یہ نہیں ہے کہ بس ڈگری لے دی اور بس آپ بھی جوان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں اگزام ختم ہوا کتاب رکھ دی اب اگر چھ ماہ کا بیچ میں سمیسٹل گیپ ہے یا پانچ ماہ کا گیپ ہے تو وہ گناہ سمجھتے ہیں کسی اور کتاب کو آتھ لگانا اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب پیپر قریب ہوتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں تو دماغ ہمارا اس طرح براوڈ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتی ہے اگر اسی طرح سٹوڈنٹس پڑھتا رہے تو وہ کہاں سے کہاں چل جائے کہاں سے کہاں چل جائے تو ہمارے ہاں مطالعہ کی کمی ہے اور جب مطالعہ کی کمی ہے تو ہمارے ہاں زبان بھی ساتھ نہیں دیتی تو ہمیں اپنا مطالعہ جو ہے اپنا تعلق جو ہے وہ کتاب سے جوڑنا ہوگا اور ایک بدقسمتی اس دور کا جس میں ہم بھی اساد سے بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے وہ ہے سوشل میڈیا ہم اپنا بہت سارا وقت جو ہے وہ خامخا کی چیزوں پر صرف کرتے ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا سے نکل کر اپنا تعلق جو ہے وہ وقت کنزیوم کرنا ہے کس چیز کے لئے کتاب کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اس سے آگے بڑھانا ہے ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کریں تفریقی حد تک لیکن اس پر وقت کو ضائع نہ کریں یہ آج کے سٹوڈنٹ کے لئے یہ پیغام ہے ہلاکو نے جتنا علم کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ فیس بوک اور ووٹس ایپ اور اس طرح کی ایپس نے ہمارے سٹوڈنٹ کا علمی نقصان کیا بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر مور پر کامیابی ادا کریں بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملانگات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندگی موسیقی